بسم اللہ الرحمن الرحیم ایف او بی کو دیکھتے ہیں یہاں پر بورڈ میں کچھ رفلیکشن آتی ہے تو اس لئے میں نے اس کو تھوڑا کلوز رکھا ہے تاکہ صرف یہ والا پورشن جو ہے یہ آپ کو ذرا کلیر نظر آ جائے اور ویسے بھی مجھ میں کوئی ایسی خوبصورت نہیں ہے کہ میں اپنی شکل ہی دکھاتا رہا ہوں تو دیکھیں یہ والا ایکسپورٹر ہے اور یہ ایمپورٹر ہے اور یہ سی ہے تو ایف او بی جو ہے وہ بائی سی ہی ہوگا ملو یہ ہم نے پچھلا جو لیکچٹ ہوس میں دیکھا تھا کہ بائی سی میں ایف او بی آتا ہے ایف ایس آتا ہے سی ایف آتا ہے اور سی ایف آتا ہے تو یہ چار ٹرمز جو ہیں یہ پرٹیکلرلی بائی سی کے لیے یوز ہوتی ہیں اور پھر جو باقی ادر دین ان فور ٹرمز کے علاوہ ہیں وہ اور یہ ساری ملکے پھر بائی ہے اور بائی روڈ کے لیے بھی یوز ہوتی ہیں تو اب دو چیزیں انوال ہوتی ہیں اس کے اندر کہ ایک تو فریٹ کس کے پورشن میں آئے گا کون فریٹ پے کرے گا اور کنسائنمنٹ کا رسک کس کے اند کے اوپر آئے گا تو ان کو ٹرمز انہی دو چیزوں کے لیے ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے اس کا ڈیسیزن جو ہے اسی لیے لیا جاتا ہے کہ آپ نے کونسی ٹرم لوجیسٹک کی ٹرم یوز کرنی ہے تاکہ اگر کئی پرابلم آتی ہے بعد میں تو پھر آپ ڈیسیزن کے لیے اس کو جب کورٹ میں جائیں گے تو کلیر ہو کے جی جو ٹرم تھے وہ یہ چیز ایکسپلین کر رہی ہے تو کون رائٹ ہے اور کون رونگ ہے اس کا فیصلہ ہو جائے ایف او بھی ہوتا ہے فری آن بورڈ اور بورڈ سے مراز ہوتا ہے کہ شپ کا جو شپ کے اوپر لوڈ ہو جانے کو بورڈ کہتے ہیں آن بورڈ کا مردہ کہ شپ کے اوپر کنسائنمنٹ ڈیلیور ہو چکی ہے اس کا یہ مردہ نہیں کہ جی پورٹ کے اوپر ہو گئی ہے بلکل غلط ہے اس کا یہ مردہ بھی نہیں کہ جی جہاز کے باہر سائیڈ پر پڑی ہے بلکل غلط ہے مردہ کچھ بھی ادھر دین کہ جی جہاز کے اوپر لوڈ ہو گئی ہے اس کے علاوہ جو بھی کچھ کہا جائے گا نا وہ سب غلط ہے ایف فو بی کا مردہ ہے کہ جہاز کے اوپر کنسائنمنٹ لوڈ ہو چکی ہے اور اس کو ایف فو بی کہیں گے اب جو الیسٹریشن ہے یہ آئی سی سی کا جو ویب سائٹ ہے انٹرنیشن چیمبر آف کامرس کی وہاں پہ یہ ڈائیگرام پڑے ہیں لیکن وہ چھوٹے چھوٹے ہیں تو وہاں سے وہ کچھ اس کو اٹھا نہیں میں سکتا تھا تو میں نے اس سے کوئی سیم ڈرا کر دیا یہاں پہ یہ ایکسپورٹر ہے یہ ایکسپورٹر کی بندرگاہ ہے سی پورٹ اور یہ ایمپورٹر ہے یہ ایمپورٹر کی سی پورٹ ہے یہ شپ ہے جو یہاں سے یہاں تک ٹرائول کرے گا تو اب ایمپورٹر نے ایف فو بی اس پورٹ کے فرض کر لیں کہ یہ چائنہ ہے اور یہ شنگائی ہے شنگائی کی سی پورٹ ہے تو ایف او بی جو ایمپورٹر ہے اس نے اپنی ایل سی میں لکھا ہے کہ جی مجھے ایف او بی شنگائی چائنا چاہیے تو آپ شنگائی پورٹ کے اوپر مجھے ایف او بی دے دیں تو شنگائی پورٹ کے اوپر ایف او بی سے مراد ہے کہ جی شنگائی پورٹ کے اوپر جہاز کے اوپر لوڈ ہو جانے کے بعد جو ہے ایکسپورٹر کی ذمہ داری ختم ہوگی ملے پھر بتا دوں کہ ایف او بی سے مراد یہ نہیں کہ جی شنگائی پورٹ کے اوپر ڈلیور کر دے شنگائی پورٹ کے اوپر کلیرنگ جنڈ کو ہینڈ آور کر دے شنگائی پورٹ کے اوپر کچھ بھی ایسی کوئی چیز نہیں شنگائی پورٹ کے اوپر شپ کے اوپر جب تک لوڈ نہیں ہوگی اس وقت تک ایکسپورٹر کی ریسپونسیبیلٹی میں کنسائنمنٹ رہ گی شپ کے اوپر لوڈ ہونے تک لاؤس اگر ہوگا تو ایکسپورٹر کا ہوگا شپ کے اوپر لوڈ ہونے تک جتنا بھی رسک انوار وہ ایکسپورٹر کے انڈ کے اوپر آئے گا تو اگر شپ کے اوپر لوڈ ہونے کے درمیان کنسائنمنٹ کا کوئی لاؤس ہوتا ہے تو وہ ایکسپورٹر کا لاؤس ہوگا وہ امپورٹر کا لاؤس نہیں ہوگا جب شپ کے اوپر لوڈ ہو جائے گی کنسائنمنٹ اور اس کو بی ال مل جائے گا کہ جی یہ لیں بل آف لیڈنگ ہم نے کنسائنمنٹ ریسیو کر لی ہے جو شپ کے اوپر آن بورڈ ہو چکی ہے تو آن بورڈ جو بل آف لیڈنگ ہوگا وہ ایکسپورٹر کو دے دیا جائے گا تو ایکسپورٹر کی ذمہ داری ختم ہو گئی اس نے ایک کلین کنسائنمنٹ بغیر کسی بریکج کے بغیر کسی نقصان کے بغیر کسی ملہ سیف اینڈ آنڈ اس کو کلین ہی کا جاتا ہے تو ایک سیف انڈ کلین کنسائنمنٹ جہاز کو آن بورڈ کر دیا اور اپنا بی ایل لے دیا ہے تو یہاں پہ ایکسپورٹر کی جو ریسپونسمنٹ کی فرٹی ہے وہ ختم ہو گئی کے لیے اب یہاں سے آگے امپورٹر کی ریسپونسمنٹی ہے تو یہ جو امپورٹر کی ریسپونسمنٹی ہے یہ کون ہینڈل کر رہا ہے یہ فریٹ فورڈر ہینڈل کر رہا ہے امپورٹر نے یہاں پہ اپنے پاس کسی فریٹ فاورڈر کو ہائر کیا ہوگا کہ بھی میری شنگائی سے ایک ایفو بی کنسائنمنٹ اٹھانی ہے شنگائی پورٹ تک وہ آپ کو ڈلیور کر دیں گے تو اس کے بعد آپ اس کا فریٹ وغیرہ چیک کر لیں آہ تو ایمپورٹر کو یہاں پہ فریٹ میں کچھ آہ ڈسکانڈ مل رہا ہوگا یا کچھ سیفنگ ہو رہی ہوگی تو وہ اس نے ایک سپورٹر کو منع کر دیا کہ نہیں آپ اس کا سی فریٹ نہ کریں آپ ایفو بی شنگائی کر دیں تو باقی ہمیں کچھ چیپر پار رہا ہے فریٹ جو سی فریٹ ہے تو ہم اپنے بندے کو کہیں گے کہ وہ یہاں سے آپ سے لے دے کنسائنمنٹ یہاں سے کنسائنمنٹ لینے کا مطلب ہے کہ جہاز کے اندر وہ ایکسپورٹر لوڈ کروا دے تو اب ایمپورٹر کا جو فریٹ فورڈر ہوگا وہ ایکسپورٹر سے کنٹیکٹ کرے گا کہ یہ کنسائنمنٹ جو ایل سی آپ کو آئی ہوئی ہے اس کی شنگائی ہے تو آپ اس کو لوڈ کروانے کا رینج کریں تو باقی کے جو اخراج آتا ہے جو فریٹ چارجز ہیں جو بھی نیسیسری اور چیزیں ہیں وہ ہم خود دیکھ لیں گے ملہ اس پورٹ کے اوپر جتنی بھی ایکٹیوٹی کنسائنمنٹ کے ساتھ ہونی ہے وہ ایکٹیوٹی کرے گا ایمپورٹر کا آدمی یعنی کہ فریٹ فورڈر لیکن اس کنسائنمنٹ کی جو سیکیورٹی ہے جو ریسپونسیبیلٹی ہے جو آنر شیپ ہے وہ ہوگی ایکسپورٹر کی ملہ جو سمجھنے والی بات یہ ہے کہ ایکسپورٹر کی جو کنسائنمنٹ کی ریسپونسیبیلٹی ہے آنر شیپ ہے وہ جہاد کے اوپر روڈ ہونے تک ہے لیکن ایمپورٹر کا بندہ جو ہوگا جو فورڈنگ ایجنٹ ہوگا اس کا فریٹ فورڈر جو ہوگا وہ اس پورٹ کے اوپر ساری ایکٹیوٹی خود کرے گا کیونکہ ایمپورٹر نے اس بندے کو اپنے فریٹ فورڈر کو آرثرائز کیا ہے کہ بھائی اس جگہ سے کنسائنمنٹ جو ہے اس کو تم نے موو کرنا ہے آگے تو اس جگہ پہ جو بھی ایکٹیوٹیز ہوں گی اس کے اوپر پورٹ کے اوپر شنگائی کے پورٹ کے اوپر تو وہ ساری کی ساری ایمپورٹر کا بندہ لک آفٹر کر رہا ہوگا اور اس کے اوپر جو اخراجات ہوں گے وہ بھی ایمپورٹر کا بندہ کرے گا اس کا جو فریٹ ہوگا یہاں سے یہاں تک وہ بھی ایمپورٹر کرے گا تو سارا کچھ ایمپورٹر کے پاس ہوگا تو شنگائی پورٹ کے اوپر ایفو بی کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جب پورٹ کے اوپر ڈلیور کر دی کنسائنمنٹ تو آپ کا کوئی خرچہ آگے نہیں ہوگا آپ کا خرچہ گوڈز پلس فریڈ جو یہاں تک ہے آپ نے صرف وہ پے کرنا ہے تو جب اس نے گوڈز اور فریڈ جو ہے یہاں تک پے کر دیا تو خرچہ اس کا یہاں پہ ختم ہو گیا اس سے آگے اس نے کوئی اخراجات نہیں کرنا لیکن اس کی جو آنرشپ ہے جو رسپونسیبلٹی ہے کنسائنمنٹ کی جو ملکیت ہے وہ ایکسپورٹر کی ہی رہے گی جب تک کہ وہ آن بورڈ نہ ہو جائے شپ کے اوپر لوڈ نہ ہو جائے لیکن اس لوڈنگ کو کرنے کے لیے جو ایکٹیوٹی ہے وہ ایمپورٹر کرے گا یعنی ذمہ داری اس کی ہے لیکن کام یہ کر رہا ہوگا کیونکہ اس نے پے کیا ہے فریڈ فارورڈر کو ایمپورٹر نے جو فریڈ فارورڈر کو چارجز دینے ہیں اس کے کام کے اور سی فریڈ بغیرہ تو وہ ایمپورٹر فریڈ فارورڈر کو پے کر چکا تو اب ایکسپورٹر نے اس کو اس کا کام خود نہیں کرنا ہے ایکسپورٹر کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ شنگائی پورٹ کے اوپر دھوڑ باغ کرے لوڈنگ آل لوڈنگ اس کی جو بھی ایکٹیوٹی ہو نہیں ہے پورٹ کے اوپر وہ کرے وہ سارا کچھ کرے گا ایمپورٹر کا ایمپورٹر کرے گا یا اس کا جو نومینیٹر فریڈ فارورڈر ہوگا وہ کرے گا لیکن اس کی نگرانی میں کرے گا کیونکہ آنرشپ اس کی ہے ملکیت جو ہے کنسائنمنٹ اس کی ہے یہ اپنے نقصان کا ذمہ دار ہوگا یہاں پہ کہ میری کنسائنمنٹ پروپرلی ہینڈل ہو اور باحفاظت جہاز کے اوپر لوڈ ہو جائے اور یہ جو ہے یہ ایکٹیوٹی ساری کرے گا ایمپورٹر ہر قسم کے کام کو مینج کرے گا اور کنسائنمنٹ کو بھی لوڈ کروائے گا جہاز کے اوپر لوڈ ایمپورٹر کا آدمی کروائے گا لیکن ملکیت وہ اس کی ہوگی دیکھے گا یہ لوک آفٹر یہ کرے گا کہ بھی میری کنسائنمنٹ سیف ہے تو اب یہاں سے جیسے ہی وہ آن بورڈ ہو گئی جہاز کے اوپر کنسائنمنٹ تو ایکسپورٹر کی ہر قسم کی ذمہ داری ختم ہو گئی اس نے اپنا بل آف لیڈنگ لے لیا اس کی پیمنٹ پکی ہے وہ بل آف لیڈنگ کے ساتھ انوائز اور ڈاکومنٹس لگا کے بینک سے اپنی پیمنٹ مانگ لے گا اب یہ کنسائنمنٹ آن ورڈ جو آ رہی ہے یہ سارے کا سارا رسک اور سارے کے ساری فریڈ کانسٹ اور جو بھی اخراجات آنے ہے یہاں پر یہاں پر یہاں سے آگے یہاں پر ٹرانسپورٹیشن کے وہ سارے کے سارے ایمپورٹر خود پی کرے گا تو اب بس فائنلی ایک کلوزنگ ریمارکس دے دیتا ہوں کہ یہ ایکسپورٹر ہے یہ ایمپورٹر ہے یہ سی ہے تو شنگائی پورٹ ہے تو یہاں تک ایکسپورٹر کی ذمہ داری ہے اور یہاں سے آگے ایمپورٹر کی ذمہ داری ہے اس طرح سے فریڈ کاسٹ جو ہے وہ بھی ایکسپورٹر کی شنگائی پورٹ تک جو بھی فریڈ کاسٹ ہے وہ ایکسپورٹر کرے گا اور شنگائی پورٹ سے آن ورڈ جتنی بھی ہے اس کے ویرہوس تک فیکٹری تک آنے میں فریڈ کاسٹ ایمپورٹر پی کرے گا رسک جو ہے وہ ایکسپورٹر کا ہے شنگائی تک یا بلکہ اس کے جہاز کے اوپر لوڈ ہونے تک تو یہاں سے ایکسپورٹر کے ویئر ہاؤس سے لے کے جہاز کے اوپر لوڈ ہونے تک کا رسک جو ہے کنسائنمنٹ کا وہ ایکسپورٹر کا ہے اور جب لوڈ ہو جائے تو اس کے بعد اس ایک ایمپورٹر کے ویئر ہاؤس تک پہنچنے تک رسک جو ہے وہ ایمپورٹر کا ہے تو دو ہی چیزیں دیکھی جاتی ہیں جب بھی آپ کو ان کوٹم کو لیں گے ملے ڈسیزن کریں گے کہ کون سی ٹھم کرنی ہے یوز اور وہ جو دو چیزیں دیکھی جاتی ہیں وہ ہوتا ہے کہ جی فریڈ کون پے کرے گا اور رسک کس کا ہے تو اس میں رسک بھی آگیا کہ یہاں سے یہاں تک جہاز تک کا رسک ایکسپورٹر کا ہے آگے کا رسک ایمپورٹر کا ہے ریڈ رسک کو ریڈ رسک اور ایمپورٹر کی سائیڈ کو شو کر رہا ہے اور جو بلو ہے یہ ایکسپورٹر کے سائیڈ کے رسک اور فریڈ کو شو کر رہا ہے تو یہ اس سائیڈ کا رسک اور فریڈ ہے اور یہ اس سائیڈ کا رسک اور فریڈ ہے تو یہ فری آن بورڈ ہے فری آن بورڈ کا ملک کہ جہاز تک سیف لی ایکسپورٹر نے ڈیلیور کر کے اپنا کلین بل آف آن بورڈ بل آف لیڈنگ اس شکروا لیا اور یہ بائیسی کے لیے اور ہم نے دیکھا تھا کہ بائیسی کے لیے چار ٹرمز ہیں تو ایفو بی کے بعد ایف ایسے سی ایف آن اور سی ایف ہے تو نیکسٹ دیکھیں گے کہ ایف ایس کیا ہوتا ہے ویسے ایف ایس فری آنگ سائیڈ شپ ہوتا ہے تو اس کو کل والے لیکچر میں دیکھتیں گے کہ کیا جائے ہیتا ہے ہیتا ہے ہیتا ہے چکرم موسیقی